اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ممین دے ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو میں نے دو دن پہلے ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پہ کسی دوست نے رکھی دو بچوں کی اچھا دو بچے انہوں نے پوسٹ میں یہ رکھا کہ ہمیں بھی کوئی عید کروائے گا اور دوسری بار یہ ہے کہ جس دوست نے پوسٹ رکھی یہ پوسٹ میں نے جب پڑھی میں نے اس دوست سے بات کی میں ان کے بچوں کے طرف بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے ایک ہماری اپنی فیملی ہے انہوں نے مجھے چار ہزار پہ دیے چار ہزار مجھے انہوں نے دیے کہ آپ جو ہے ان بچوں کو جو ہے بھیج دیں ان بچوں کے پاس اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ دو ہزار پہ میں اپنی طرف سے ان بچوں کے طرف بھیجتا ہوں دو ہزار اور چار ہزار ٹوٹل چھ ہزار پہ میں یہ ان بچوں کے طرف بھیجتا ہوں کیونکہ ہے تو کچھ بھی نہیں یہ ان کے لیے کیونکہ اس دور میں اس مہنگائی میں اور ٹھیک ہے یہ چار چھ ہزار پہ میں نوازلالہ اشاری ہیں بھائی جنہوں نے پوسٹ رکھی دی میں ان کے طرف یہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر رہا ہوں اور یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ چھ ہزار پہ ان بچوں کے طرف پہنچائے ایک ایک سوٹ آجائے ان بچوں کا عید کا تو چلو ٹھیک ہے نہیں تو دو دن کا راشنہ آجائے گا ان بچوں کا اور عید پہ وہ دو دن اپنا خواہ سکیں گے تو میں ان بچوں کی تصفیر بھی رکھ رہا ہوں ہو سکے میں تو آپ لوگ یہ کہوں گا کہ آپ لوگ آس پاس میں دیکھا کریں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے اس کو کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے دیکھیں میں نے پوسٹ دیکھی مجھے پتہ چلا میں نے یہ ان کے طرف بھیج رہا ہوں میں ٹھیک ہے دوستو باقی رہی بات یہ کہ میرا جو ہے یوٹیوب پہ ایک چینل بنا ہوا ہے فیہا سمرو کے نام سے اور فیس بک پہ پیج بنا ہوا ہے آپ فیس بک پیج کو آگے فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو جو ہیں میرے کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور دوسرا یہ دیکھیں آپ ہیلپ کریں گے ہم آگے ہیلپ کریں گے ان کی ٹھیک ہے دوستو دیکھیں نماز روزہ حج عمرہ ہر کوئی کر لیتا ہے اپنے لیے آپ جب کسی اور کے لیے کریں تو یہ مزہ ہے اللہ تعالیٰ تب خوش ہوتا ہے کہ آپ نے نماز تمہیں اپنے لیے پڑھوں گا روزہ تمہیں اپنے لیے رکھوں گا حج عمرہ تمہیں اپنے لیے کروں گا پر جب آپ کسی اور کی ہیلپ کریں گے انسان کی ہیلپ کریں گے جو انسان تکلیف میں ہیں آپ اس کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش اور ہمارے نبی بھی خوش ہوں گے تو ٹھیک ہے دوستو دیکھیں مجھے کسی اور فیملی میرے پاس فیملیاں جو میری فیملیاں باہر یا پاکستان میں جو میرے پاس دہجتے ہیں یہ میں ویڈیو اس لیے بنا کے ان کے طرف پہنچ جاتا ہوں کی یہ ان کی امانت ہوتی ہے یہ جو امانت میرے پاس آئی یہ ان کے طرف پہنچ جائے مہنگائی کے دور میں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جو ہے اور مزید ہیلپ کریں گے کیونکہ پریشان بہت سارے بہت سارے لاکھوں لوگ پریشان ہیں اور بڑی تکلیف میں عزت میں جیسے دوہزہ تئیس کا فلیڈ آیا اس میں کتنی تکلیف پریشانی میں بندوں نے گزارا کیا اب اس دوہزہ تئیس کے فلیڈ میں میرے دوستوں نے جو میری فیملی نے جو باہر جو جتنے تھے انہوں نے ہیلپ کی جو بھی تھا کوئی کچھ بھی تھا تو نہیں تھوڑا بہت جو بھی تھا ان کے طرف ہم نے پہنچایا تو آپ بھی ہیلپ کریں آس پاس میں بھی دیکھیں کہ آس پاس میں کس طرح کے لوگ کسے لوگ رہ رہے ہیں گریب ہیں تکلیف میں ہیں کوئی انہوں نے کھانا کھایا بھی ہے نہیں بھی کھایا ہم لوگ تو کھانا کھا کے پیڑ بھر کے سو جاتے ہیں نماز اپنے لیے پڑھ لیتے ہیں روزہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں حج پہ چلے جاتے ہیں لاکھ اور روپے خرچ کر کے اپنے لیے عمرہ کرنے جاتے ہیں اپنے لیے تو ہم تو کسی اور کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو برائے مربانی اس ویڈیو کو آگے جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے دوستو اور میرے فیس بک چلیو پیج ہے فیہ سمرو کے نام سے اس کو بھی فالو کریں ٹھیک ہے دوستو اور مجھے بھی دعاوں میں یاد کیجئے گا اوکے اللہ حافظ دوستو ابھی میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں اب اس بائی کو میں پیسے دوں گا ان کے اکاؤنٹ میٹرانس پر کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے جن بچوں کے لئے رکھا تھا یہ اس نوازلہ لاشاری بھائی کے پاس میں سینڈ کر رہا ہوں اب یہ ان کی ذمہ داری ان کے پاس پہنچائے